بات کریں گے تھانے جلے کے انترگرد آنے والے اللہاس نگر کے چوپڑا کورٹ کی جہاں جج کے سامنے ایک آروپی نے اپنے ہی وکیل کو تھپڑ رسیت کر دیا جس کے بعد پورے کورٹ پرانگڑ میں ہڑکن پچ گیا دراصل چوپڑا کورٹ میں ایک آروپی کو پیش کیا گیا تھا جہاں نیای ادھیس کے سامنے ہی کتھت آروپی نے اپنے وکیل کو چانٹا مار دیا اس کے تتکال بعد کورٹ کے تمام وکیلوں نے اس گھٹنا کا کڑا ویرو درشاتے ہوئے کورٹ کے کامکاس کو دن بھر کے لیے بند کر دیا اور کتھت آروپی کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی کتھت آروپی کا نام راہل ٹاگ بتایا جا رہا ہے جسے سوموار کی دوپہر کو چوپڑا کورٹ میں پیش کیا گیا کورٹ میں ویراجمان نیای ادھیش سریمتی لارڈ کے سامنے آروپی راہل ٹاگ نے اپنے ہی وکیل راجیندر بھالے راو کو تھپڑ مارا سوطروں کے مطابق چوپڑا کورٹ کے وکیل راجیندر بھالے راو کچھ سالوں سے آروپی راہل ٹاگ کا مقدمہ لڑ رہے تھے لیکن آروپی کو ایسا لگ رہا تھا کہ وکیل اس معاملے میں ڈھلائی برت رہا ہے جس کے بعد انصاف نہ ملنے کے چلتے ناراض راہل نے کورٹ پریسر میں ہی وکیل کو تھپڑ جڑ دیا فیلحال چوپڑا کورٹ کے وکیلوں نے اس گھٹنا کا ویروت کرتے ہوئے نیای ادھیش سے ملاقات کی اور اس سے مسئلے کو گمبھیرتا سے لینے کا انوروت کیا ٹویل فائٹ ٹوٹی فائی کو مجھے انفرمیشن ملا کہ ہمارے بردر کلک راجیندر بھالے راو جی ان کے اوپر کسی آروپی نے سلاپ مار کے ان پر حملہ کیا ہے ساتھ کے ساتھ ہماری سسٹر ایڈوکیٹ ہے کرپا بدلانی ان کو بھی اولٹی سی دی باشا میں بات کیا گیا ہے اور جان سے مارنے کی دھم کی دی گئی گالی گلوچ کیا گیا ہے جو ہمارا ایمیڈ ایکشن بنتا تھا ہم نے کوٹ کو بند کروایا ہے سارا کام کا جولاسنگر کوٹ کا بند کروایا ہے ججز سے ملا ہوں میں ججز نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ بھائی سارے کے سارا کام کا ہے تو بند رہ گا ہی رہ گا ساتھ کے ساتھ ان پر لیگل ایکشن جو بننا ہے وہ ہو گئی ہوگا